بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تمام عدداروں کا شکر گزاروں اور میڈیا کا بھی شکر گزاروں کہ آج وہ یہاں پہ آئے ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے اور ہاکی وہ کھیل ہے جو پاکستان کی پیچان بنائے پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی اولمپک چیمپین پاکستان رہا ہے ورلڈ چیمپین رہا ہے ایشین چیمپین رہا ہے چیمپینز ٹروفی کے ٹورنمنٹ جیتا ہے پاکستان تو پاکستان کے جو ہمارے ہاکی کے جو پلئیر ہیں وہ پاکستان کی پیچان بنے ہیں پوری دنیا میں اور یہ ہمارا قومی کھیل ہمارا فخر ہے آج میں اپنے یہاں پہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عدداروں کے پاس آیا اور آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ بغیر کسی معافضے کے آج ہمارے وہ سٹار پلئیرز جو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی شورتی آفتہ ہیں یہ کہیں پہ بھی دنیا میں جا کے کوچنگ کر کے بہت پیسہ کما سکتے ہیں لیکن یہ ایک جذبے کے ساتھ یہاں پر پاکستان ہاکی فیڈریشن میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ہاکی کو ریوائیو کیا جائے دوبارہ اسی سطح پہ لے آیا جائے جس طرح یہ پہلا ہمارا فخر ہوتا تھا ہمارا قومی کھیل تو یہاں پہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس سال بھی انہوں نے لیگ کے جو ایک ہاکی لیگ کروانا تھا پریمیم ہاکی لیگ وہ نہیں کروا سکے لیکن ان کا جو پلان ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی کرونا ختم ہوگا تو یہ ہاکی کے ریوائیول کے لیے پاکستان میں ہاکی پریمیم لیگ کروائیں گے میچز کروائیں گے شہروں کے اور علاقے کے درمیان جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ریوائیول ہوگا اور ہاکی جس طرح پہلے سکولوں میں کھیلا جاتا تھا کالیجز کی ٹیمیں ہوتی تھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف دوبارہ جانا چاہیے ایک صحت افضاء جو یہ بہت اچھا کھیل ہے جذبے کا کھیل ہے اور بڑا پاکستان کا فخر ہے یہ کھیل تو انشاءاللہ موجودہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور جس طرح باجوا صاحب سے اور میری باچیت ہوئی کہ انشاءاللہ اس کے ریوائیول کے لیے جو تجاویز انہوں نے دی ہیں وہ بربیکار لائے گی حکومت اور ایک نیشنل گیم کے طرز پہ اس کو لیا جائے گا اور اس کی پوری جو ہے وہ بیک اپ اس کو دیے گی انشاءاللہ حکومت کہ ہاکی کا ریوائیول ہو ہاکی واپس ہماری جو ایک شان تھی ہمارا ایک مان تھا ہاکی انشاءاللہ یہی وہ پلیئرز تھے جو پہلے نائنٹی فور کے اسی گراؤنڈ میں انہوں نے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ کھلاڑی جو ایک جذبے کے ساتھ بغیر کسی پیسے کے اس فیڈریشن میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہاکی جو ہے وہ پاکستان کی دوبارہ شان بھی بڑھائے گی اور پیچان بھی بنائے گی پوری دنیا میں قومی کھیل کے ترقی اور فروہ کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ یقین دہانے کرا دی ہے کیا کرے گی یہ کوئی مذہب کب تا کیونکہ وعدے دعوے کرتے ہیں ہر کوئی آکے بھول نہیں کر رہے تھا بات میں ہوتا ہے کچھ نہیں کیا سمجھتے ہیں کب تا کس پر عمل شروع ہو جائے گا دیکھیں ابھی کرونا وائرس ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا پلان تھا پورا پریمیم لیگ کرانے کا پاکستان کے اندر اور اس سے بڑا ریوائیول آتا ہمارے نوجوان ٹیلنٹ آتا اور یہاں پہ بقاعدہ یہ کوچز ان کی ہوتی ہیں ان کی پریکٹس میچز ہوتے ایک ریوائیول ہوتا اس کا تو بھی اس بیماری کی وجہ سے آپ کو بتا ہے سٹیڈیمز میں بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں بہت سے کھیل رکے ہوئے ہیں تو حکومت کی پوری کوشش ہے جس طرح پی ایس ایل ہوا پاکستان کے اندر کرکٹ کے اندر تو اسی طرح پہ جو ہے وہ ہاکی کو بھی لے کے آئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے یہ پینڈمک ختم ہوتا ہے تو ہاکی کا جو ہے وہ اسی طرح کا پریمیم لیگ کرائے جائے گا جس طرح کرکٹ میں ڈپارٹمنٹ ختم ہوگی اسی طرح ہاکی فیڈریشن میں بھی آپ پی اے انہیں نیشن ٹیپلشپ میں بھی شرکت نہیں گئی کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کو کیا پیغام دیں گے کیونکہ ڈپارٹمنٹ جب تک روزگار نہیں ہوگا پلیز ہاکی کی طرف نہیں آئے گا جو پولیسی فیڈریشن میں جی یہ اصل میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جو پولیسی ہوگی اسی پہ یہ سارا داروں مدار ہوگا اس پر اور میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کے اندر جو پوری دنیا میں جو ایک طرح تھی کہ کلب ہو اور علاقے ہی ٹیمیں کھیلا کرتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے پر پورا علاقے کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے ایک وابسکی ہو جاتی ہے اس ٹیم کے ساتھ تو اس طرح پہ جو کرکٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارا کوئٹا کی جو ٹیم ہے اس کو ہمیشہ میں بیک کر رہا ہوتا ہوں سارا کوئٹا پوری ہماری عوام اس ٹیم کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے آپ کی لاہور کی ٹیم کراچی کی ٹیم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کے اندر بھی جب کمپٹیشن آئے گا علاقہ ہی تو اس سے ہماری ہاکی فروخت پائے گی اور لوگوں میں جذبہ ہوگا اپنی ٹیم کے پیچھے کھڑی ہوگی پوری عوام تو اس سے پھر سپورٹ بھی ملتی ہے آپ کو فرنچائزرز بھی ملیں گے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پرموٹ کرنے کے لیے اس کے جو ہے وہ آپ کو بڑی بڑی کمپنیز بھی اس کے پیچھے آئیں گے پھر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ سیاست کا حصہ ہے ایک دوسرے کو کبھی کچھ کبھی کچھ تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے آج جو ہے وہ جو ہمارا فخر ہے جو کھیلوں میں میں سمجھتا ہوں جو ہمارا قومی کھیل ہے اور وہ کھیل جو ہر میدان میں پوری دنیا میں گئے ہیں ہمارے پلیئرز انہوں نے پاکستان کے جھنڈے گاڑے ہیں اچھا جی قومی کھیل پہ بات کر رہے تھے کرپشن جو پچھلے دس سالوں میں پاکستان ہاکی میں ہوئی ہے ہر ادارے سے کرپشن نیپ کری ہے تو کیا پاکستان ہاکی ایک تو اقتدار میں طبقہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے کر رہے ہیں اور میں ان کے پاس آیا ہوں اور جو بھی سے پہلی ہے ازاد ہے نیپ اگر جو بھی وہ تحقیقات کر رہی ہے تو نہ وہ میرے کہنے سے کرے گی نہ وہ میرے کہنے سے روکے گی دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ جو دپارٹمنٹلز جو کرکٹ کے اندر ان کا بہت تجربہ ہے عمران خان صاحب کا اور وہ شروع سے ایک چیز کی حمایت میں رہے ہیں ان کا جو پلان تھا کہ وہ علاقائی ٹیموں کو فروغ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہی بیک اپ ان علاقائی ٹیموں کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ وہ جو کلپس بنے ہیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پذرائی مل رہی ہے اس کو پی ایس ایل کو پاکستان کے اندر تو اس سے جو ہے کرکٹ اور زیادہ اچھا ہوگا اسی طرح ہاکی جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب خود چیمپئن رہ چکے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہاکی اور کرکٹ اس دور میں اور سکوائش ہمارا ہوتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی کے لیے بھی پورا پر امید ہے وہ اور ان کا پورا پلان ہے کہ کس طرح انشاءاللہ وہ ہاکی کو بھی دوبارہ اس کا ریوائیول ہو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل ہمارا ہاکی فخر رہا ہے لیکن اب مالی مشکلات کا کافی عرصتی شکار ہے تو سمجھتے ہیں کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی کوئی ایسا فینینشل کلنڈر بنائے جائے جس سے ہاکی تلسل کے ساتھ ان کو پیسے بھی آئیں رکاوٹ بھی نہ آئیں اور کام بھی چلتا ہے جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی جو ہے وہ ہمارا نیشنل گیم ہے تو اس کو ایک قومی کھیل کے حساب سے دیکھنا چاہیے اور اس کی اسی طرح پشت پنائی بھی کرنی چاہیے ہر سطح پر اپنے پلیئرز کے ساتھ اپنے گراؤنڈز کو امپروف کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہاکی فیڈریشن کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ان کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں ان کا پلین بھی ہے کہ کس طرح وہ اس کو ریوائیول کریں پی ایس ایل کی طرح پر سوپر لیگ کروانی ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پہلے جو کھلاڑی اس وقت جو جن کو شامل کیا گیا اس کے محافظے جو ہیں وہ ان کو بڑھایا جائے ان کی جو ہے موالی محافظت کی جائے تاکہ وہ اس کیلپر کے ہونکے وہ سوپر لیگ میں اچھی کار رہے ہیں دیکھیں اسی لیے سوپر لیگ کرایا جا رہا ہے کہ اس کو آپ کو پتا ہے پیچھے بڑی بڑی کمپنیاں پھر بیک اپ دیتی ہیں ان کو فرنچائزرز آ جاتے ہیں پرموٹر آ جاتے ہیں اس کے پیچھے تو یہ جو نیشنل بینک یا کسی کا بھی میچ ہو رہا کوئی پرموٹر نہیں آتا وہ خود ایک کمپنی کے میچ ہو رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب ایک علاقائی ٹیم ہوگی اس کے پیچھے ہر کوئی پرموٹر آ سکتا ہے اور اس کو بیک اپ دے سکتا ہے مالی معاولت اس کی کر سکتا ہے پروجیکشن کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے تو اس سے یہ کھیل جو ہے انشاءاللہ وہ لوگوں میں بھی دوبارہ ایک دفعہ سکولوں تک پہنچے گا اور پرموٹ ہو گئے تینکیو بھائی 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 بہت شکریہ